موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العلوین والعقبت المختطین سید الانبیاء والمرسلین من مکانا نبیم و آدم بین الماء والطین سید الکونین امام المبلتین جد الحسن والحسین سید السابرین وعلى طیبین الطاہرین وعلى شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محل الدین وعلى سید الاولیاء والمدلہند سیدنا معین الدین وعلى سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلى آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین عزم بمنیب سرو ساما مدد قبل اے دین مدد کعب اے ایمان مدد ازبع صدر الافازل شیخ من مدر منیر کیجئے انداد ہم سب کی یا غوث عزم دستگیر کچھ عرض معروض سے قبل نہایت عدب و احترام کے ساتھ باوازِ بلند اپنے آقا و مولا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہے بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تحالی میں سجا کر پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند درود شریف اللہ صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور باوازِ بلند درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیک سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جشنِ حضور سرکارِ غوثِ پاک میں ہمارا بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اس محفل کے انعقاد پر ناظر بھائی کو دل کے عطا غیرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضور سرکارِ غوثِ عظم کے وسیلے سے ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو ایسا کر دے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر آمین 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 یعنی سنتِ رسول پر عمل والی زندگی عطا فرمائے قصبِ حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے دارین کی رحمتوں نعمتوں برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے آمین آمین اور جتنے بھی حاضرین ہیں مولا تمام کو دارین کی برکتوں سے نوازے اور شاد و آباد رکھے اور جتنے علماء اکرام موجود ہیں اور جو چلے گئے مولا تبارک و تعالی ان تمام کی عمروں میں اقبال میں علم میں بے پنہ بلندیاں اور ترقیاں آمین 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 اور اللہ کریم اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم سبوں کو صحیح مانے میں حضور غوث پاک کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 یا رب العالمین حضرات اب کچھ کہنے سننے کا وقت اور ماحول دونوں نہیں انتظام بہت شاندار اور ممبر رسول کو دیکھ کر علماء کے جمع غفیر ہونے کا احساس قرارہ مگر چونکہ سبھی اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی مصنفیت کے باعث کچھ ہیں کچھ چلے گئے جو ہیں اللہ ہم کو عمر خزری کا صدقہ عطا فرمائے جو چلے گا اللہ ہم کو بخبر آمین آمین آج ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور سرکار بغداد پیرانے پیر دستگیر روشن زمیر سیدنا ابو محمد عبدالقادر محودین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل گیارویں شریف کی محفل میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں یاد رکھیے گا آپ جو یہاں حضور غوث پاک کی محبت میں جاگ رہے ہیں آئے ہیں یہ آپ آئے نہیں ہیں بلکہ حضور پیرانے پیر نے آپ کو بلایا بے شک سبان اللہ آگ ہے ہمیں بلایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں میرے امام نے کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرہ اور اے سرکار بغداد سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرہ سر بھلا حضور غوث پاک سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کے چہیتے مرید بیٹھے ہوئے تھے ارض کرتے ہیں کہ حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال اتنے فضائی اتنے منعقی اور اتنی جو شان عطا کی ہے اس کی حد کیا ہے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم میری ولایت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میری ولایت کیسی ہے تم میری ولایت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میری ولایت کا درجہ اور مقام کیا ہے کہ سائل سن عبدالقادر جب تک کسی کی گردن پہ پیر نہ رکھ دے اللہ اس کو ولایت آتا نہیں نار تکبیر نار رسالت جشن غوث الورا فیضان غوث عزم جب تک عبدالقادر کسی کی گردن پہ پیر نہ رکھ دے اللہ اس کو ولایت آتا نہیں کرتا تب ہی سرکار بغداد سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں آپ کے ہمارے پیر دادا پیر فرماتے ہیں کون کون حضور غوث پاک کا مرید ہے ہاتھ اٹھا کر بتائے الحمدللہ یہاں سب ہیں ہاتھ نیچے کر لیجئے صرف میں یہ چیک کر رہا تھا کہ آپ مددیدار ہیں انتقال کر کر حضور غوث پاک کی محفل میں ہم نے کتاب میں پڑھا ہے بزرگوں نے روایت کیا ہے کہ حضور غوث پاک تقریر ارشاد فرماتے تھے تقریر کرتے تھے تو ایک ایک واز کی محفل سے درجن و جنازے اٹھا کرتے تھے ترجن و جنازے جب خشیت الہی خوف خدا بندی پر ملتے تھے مگر آج ہمارے جلسے ہوتے ہیں وہ حضور غوث پاک کا دھوبا حضور غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں کوئی حضور غوث پاک تقوی کو بیان نہیں یہ ہمارا لمیہ یہ ہمارے خطبہ غوث پاک کی کرامتیں اتنی سنا دی کہ جب غوث پاک کا کپڑا دھونی والا دھوبی بخش جائے گا تو ہم چاہے جتنے بورے عمل کر لے ہم کو بخش 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 یہ ہمارا طریقہ ہو گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ غوث پاک نے یہ ارشاد فرما کہ میں نے دین اتنا پاہ اتنا پاہ اتنا پاہ اتنا پاہ کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے غوث قبرا کے مقام پہ پہ یہ بیان کوئی نہیں کرتا یہ کہتا ہے کہ مردوں کو ٹھوکر ماری دل مردوں کو ٹھوکر مار کے دنگرہ کر دیا کوئی یہ نہیں بتاتا کہ حضور غوث اعظم نے بیس بیس سال جنگلوں میں سوکے درخ کے پتوں کو کھا 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 آج غوث اعظم کا مرید غوث اعظم کا مرید کہلانے والا دوسروں کے مال غبن کر کھا رہا رہا اپنے بھائی کا پڑوسی کا کہہ رہا میں غوث کا دیوان میں غوث اعظم کا مرید ہوں اے مسلمانوں حضور سرکار غوث پاک کے بارے میں یہ ارض کر رہا رہا کہ سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا خواف حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا بچپنے کا عالم کم سینی کا عالم تھا میں نے دیکھا کہ ہماری بستی کے باہر ایک بڑے میدان بہت سارے علاقوں سے آکر قافل جمع ہونے لگے میں نے دریافت کیا کیا معاملہ ہے یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں کہا بابو آپ کو نہیں پت عبدالقادر آپ نہیں جانتے کہا کہا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو زیارت حرمین تیبین کے لیے روانہ ہو رہی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یہ وہ جمع ہو رہے ہیں علاقے سے گرو آ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر اب یہاں سے بڑا کافلہ بنا کر چلیں گے حضور غوص بچپنے کا کم سنی کا علم اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچے کامی جان گاؤں سے پستی سے علاقے سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں زیارت حرمین تیبین کے لیے جا رہے ہیں اے می جان یہ مقام ابراہیم کو دیکھیں گے اے می جان یہ حجر اسود کا بوسا سعی کریں گے اے می جان آن شکم سیر ہو کر آب سمزم کو پی یں گے وہاں سے مزدلفہ جائیں گے پھر روز رسول پہ حاضری دیں گے آقا کے گمبت کو دیکھیں گے سبز گمبت کو دیکھیں گے سنہری جالیوں کو دیکھیں گے میرے آقا جن گلیوں سے گزرے ان گلیوں میں یہ گھومیں گے می جان آن عبدالقادر کی بھی خواہش ہے عبدالقادر بھی چہچا ہے عبدالقادر کی بھی آرزو ہے عبدالقادر کی بھی تمنا ہے آپ اس کو اجازت دے دیجئے تاکہ عبدالقادر بھی جائے کعبے کا تواف کرے حجر اسود کا بوس لے نقام آدھا کرے تواف کرے سئی کرے مزدلفہ میں جائے عرفات میں جائے مینہ میں جائے بوزہ رسول کی زیارت کرے گمبت خضرہ کو دیکھے سرکار کے میناروں کو دیکھے سرکار کے سنہری جالیوں کو دیکھے والدہ نے کہا بیٹا عبدالقادر ابھی نہیں ابھی نہیں بیٹا ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے بیٹا بھی پڑھنے کی عمر ہے بیٹا بھی پڑھو ابھی پڑھو جب پڑھو لوگے انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا کہ تم قابے کی زیارت لے آج غوث عظم کی محبت اور مریدی کا دعویٰ دم بھرنے والے والدین کو ستا مرنے کے بعد مولانا سے جا کر پوچھتا ہے مولانا شہادت صاحب مسجد میں پچاس بیگ اپنی امی کے نام سے دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا حافظ چاند صاحب دو تلے کا کام کرا رہے ہیں دس بیس بیگ اگر ٹائلز دے دیں گے تو ہماری والدہ کو حال زندگی میں جس نے ایک سی رب کی بوتل نہیں دی دوہ نہیں دی وقت پہ کھانا نہیں دیا وہ مرنے کے بعد وہ انتظار میں ہے کہ کب مرے بڑھی ہی تا کہ یہ روزانہ جو ہمیں ٹھکارتی رہتی ہے یہ چلی جائے تو ہم سکون کی سانس لیں مگر مسلمان یاد رکھنا جن کے پاس ہے وہ تو قدر نہیں کرتے جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں والدین ان سے پھوچ یہ دنیا کی نعمتیں ان کے پاؤوں میں ہوتی ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرتے ہیں جیسے دوپہر کی تبتی ہوئی دھوپ میں چیہتی گرمی میں تنہ تنہ وہ شخص ہوتا ہے دنیا کی ساری طاقت دنیا کی ساری حشمت دنیا کی دولت اس کے پاس ہے مگر اس کو یہ سکون نہیں جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے کہ کاش میرے والدین یہ دن دیکھتے تو میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ناز و نام سے ان کو لقم بنا بنا کے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا بیٹ عبد القادر نہیں فرماتے ہیں جب والدہ نے کہا تو میں بلکر خاموث ہو گیا کیونکہ والدہ نے کہا والد کا سایہ تو بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا والد کا سایہ ہے نہیں والد کو دیکھا نہیں اب پونجی غوث پاک فرماتے ہیں میری جو کچھ ہے میری والدہ فرماتے ہیں کہ میں چھتے اوپر چڑھا آنکھوں میں میری آسو قافل تیار ہو گئے سو تیبہ کو اب وہ روانہ ہو گئے اب وہ کعبے کے سفر پر زیارت حرمین تیبین کے لیے روانہ ہو گئے میں آنکھوں سے آسو میری آنکھوں سے آسو جاری ہیں میں رو رہا ہو وہ قافلے دیرے دیرے میری نگاہوں سے اجھل ہو گئے اب ان کے گزرنے پر جو گرد و غبار میری نگاہوں کے سامنے تھی دیرے دیرے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اجھل ہو گئے مگر میری آنکھوں سے آسو جاری میری آنکھوں آنکھوں سے آسو کو پوچھنے کے لیے اپنی ہتیلیوں کو اپنی آنکھوں پر لگایا آسو کو پوچھا اور آسو کو پوچھ کر جب میں نے اپنی ہتیلی کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا ہے حضور سرکار غوث پاک کرماتے ہیں میری نگاہوں کے ساتھ خانہ ایک ازمان اللہ آو ایک کعبہ تھا آواز عبدالقادر عبدالقادر قادر کا بندہ ہے تو میرا بندہ ہے تم محتاج ہے اور میں قادر مطلق ہوں انہیں تمنا کی تھی انہیں عارضو کی تھی میرے دھر آنے کی وہ نہیں آسکا لیں میں نے تیری نگاہوں کے ساتھ نے کام دا آو حضور غوث پاک کے مرید بیٹھے ہوئے غوث پاک کے قدم دبا رہے ہیں بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہا حضور ہم نے سنا ہے بچپن میں جب آپ حضور بین تی بین کی حاضری کے لیے امیل سے اجازت نہیں ملی تو آپ کو روتے روتے جب آپ کی آنکھیں آپ دیا فرمایا کہ ہاں کہا حضور اے سرکار پیران پیر روشن ضمیر کیا ابھی بھی آپ پھانے ایک کابل ایسے ہی نظر آتا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مبیر اے میرے چاہنے والے وہ تو میری بچپنے کی حال ہے وہ تو میرے بچپنے کا آلد تھا آج اللہ تبارک تعالی نے عبدالقادر کو وہ مقام غوثیت کبرا عطا چلا ہے کل غوث عبدالقادر کعبے کے کواب کے لئے تڑپ تھا آج کی تاریخ ہے روزانہ عبدالقادر کے حجرے کا کواب کرنے کے لئے خانہ کعب آج نار تقبیر نار رسال جشن غوث الورا مقام غوث عظم شان غوث عظم اولاد غوث عظم تو بچپن کا لئے تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے کعبہ کر دیا گیا آج عبدالقادر کی حالت یہ ہے عبدالقادر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ عبدالقادر کے حجرے کا تواف کانے کعبہ کرتا ہے تبھی تو ہمارے امام نے کہا ہے سارے اقعاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف اے مسلمانوں یہ حضور سرکار غوث عظم کی مختصر سی 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 پاک ہے حضور غوث پاک شاگ سچی محبت ہے حضور غوث پاک کا اپنے سنا ہے بار چوروں نے جب آپ کو پکڑا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے آپ نے فرمایا کہ چالیس دینار میرے ایک بگبرتے کے جامعے کی آستین میں ہیں کہا کیوں بتا دیا ہم تو یہاں تک پہنچ نہیں پاتے فرمایا میں نے جب گھر سے سفر کا ارادہ کیا تھا میری امی نے راہیں تمہارے سامنے ہو کیسے ہی مشکلوں میں تم گرفتار ہو مگر اے عبدالقادر مجھ سے وعدہ کرو اہد کرو کہ تم اپنی سبان پر جھوٹ نہیں لاؤ تم کبھی جھوٹ نہیں بولوگے اب وہ لوگ سوچیں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ سوچیں ہم کس مو سے کہیں گے کہ ہم حضور غوث پاک کے ملید ہیں میں نے قرآن پاک کی جسائیس کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا دلود پاک پاک اللہ صلی علیہ سیدنا شفیئنا حبیبنا نبینا موتانا محمد بارک سلیم سلات و سلام علیہ سلیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم حضرات اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے جس کا یوم نحشر التقین الرحمن وفضا جس کا آسان سلیس زبان میں ترجمہ مطلب مفہوم کہ ہم حشر کے دن قیامت کے دن اولیاء کرام کو مکتقین کو دولہ بنا کر اٹھائیں دولہ بنا کر کر آپ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس کی تفسیر اس کا ترجمہ پڑھئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو دولہ بنا کر دولہ بنا کر بلائے میدان میدان شرب اور اگلے حصے میں فرما بنا سوک المجرمین الى جہنم وردہ اور جو اولیاء کے گستاخ ہیں جو ولی اللہ کے گستاخ ہیں ان کو گھسیٹ تے ہوئے جہنم میں دھکیل دیا جائے جہنم میں دھکیل دیا جائے آپ نے کسی کی برات دیکھی ہے آپ کسی کی برات میں آپ میں سے کوئی گیا ہے آپ کے ناظر بھائی بنکٹی میں شادی نہیں ہوتی ہے ماشاء اللہ شہادت کریں کئی کئی مرتب چلی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہیں آپ نے شادی میں دیکھا ہو چاہے وہ شادی کسی رئیس آزم کے بیٹے کی یا کسی مزدور کے بیٹے کی جب شادی میں برات جم جاتی ہے تو دھولہ کے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں جہاں برات لے کر جاتے ہیں وہ یہ نہیں لیکھتا ہے کہ بنکٹی اسلام پروپ کے موڑل ہیں موکیا ہے سردار چیئر مین وہ یہ دیکھتا ہے کہ دھولہ کے ساتھ آیا ہے برات ہٹھاٹ باٹ اس کے ایک الگ ہوتے ہیں جو برات میں جاتا ہے بڑا اکڑ کے چلتا شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے اس کی چال بتا دیتی ہے کہ دھولہ کے ساتھ ہے یہ برات ہے پانچ ہزار کا لباس پہن کے جانے والے کو جس عزت و شان و تقریم کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے ایک قرآنہ دھولا ہوا لباس پہن پہن والے کو ایک مذہور کو بھی اسی محفیل میں اسی دستر خان پر بٹھایا جاتا ہے کسی کو بھی ذرا سی تکلیف نہ ہو برات جہاں جاتی ہے ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھو چھوٹا ہو بڑا ہو عدنا ہو عالا ہو موٹا ہو پتلا ہو رئیس ہو وریب ہو جتنے لوگ آئے ہیں بارات میں سب کو سممان دیا جائے سب کی شان کا خیال رکھا جائے سب کو عزت دی جائے سب سحاب برات سے کٹ کے حافظ چان سحاب کو لے کر کہیں کہ برات پہنچے گی چار بجے شام کو ہم لوگ بارہ بجے دن پہنچ جائیں تو آپ لوگ امانداری سے بتائیے گا جو شان جو عزت جو حتران جو تقریم براتیوں کی ہوگی وہ ان لوگوں کی برات کا استقبال کرنے والے کرتے نہیں کرتے کیوں کیونکہ یہ دولہ کے ساتھ نہیں یہ الگ سے آئے ہیں یہ دولہ کے ساتھ نہیں ہیں دنیا کا دستور ہے کہ دولہ کے ساتھ جب برات جائے گی اس کی شان بڑھ جائے گی اس کی عزت و تقریم کی جائے گی مطلب کیا ہے مدعا کیا ہے رب نبارک تعالی عیسائی قدس ہمیں فرما رہا ہے یوم نحشر المتقین الہر رحمان وفدہ کل قیامت کے دن جب اولیاء اکرام جب مزرگان دین جب سرکار غریب نواز جب سرکار غوث آزم دولہ بنا کے بار جائے خدا وند قدوس میں پیش کیے جائیں گے دولہ کب بنتا ہے دولہ کون ہوتا ہے تنہا جاتا ہے وہ دولہ ہوتا ہے جس کے ساتھ برات ہوتی برات کے ساتھ دولہ ہوتا ہے دولہ کبھی تنہا نہیں جاتا ہے پتا چلا میدان محشر میں جب حضور سرکار غوث پا دولہ بنا کے بار گاہ خدا وند قدوس میں پیش سرکار غریب نواز قیامت کے دن بار گاہ خدا وند قدوس میں جب دولہ بنا کر پیش ہوتے ان کی برات میں چشتی جائیں گے غوث عظم کی برات میں قادری جائیں گے مقدوم اشرف جہان جن سمنان جب دولہ بنائے جائیں گے اشرف ہی ان کی برات میں ہو گے حضرت براتی بن کے آئیں گے تبی شاید نے کہا ہے دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات نار تکبیر نار رسالت جشن قوسل ورا